موسیقی السلام علیکم قائز کیا حال ہے سب ٹک ٹاک حریت سے ہیں تو آج میں اور عدل بھائی ہم دونوں جا رہے ہیں ایک شادی پہ اور آج ہم آپ سے شیئر کریں گے شادیوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا کس طرح کھاتے ہیں اور ہم بھی کس طرح کھاتے ہیں ہم تو پھر بھی تھوڑا تھوڑا بہت تمیز سے کھاتے ہیں محذب طریقے سے کھاتے ہیں لیکن آج ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ جو لوگ ہیں وہ کس طرح کھاتے ہیں اور شادی میں جو ہے وہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہوگا ابھی جو ہے ہم اس وقت دیفنس روڈ پہ ہیں اور ہاجیپورے میں ہے میریج ہال تو ہاجیپورے میں جو ہے وہ میریج ہال ہے نام جس کا مجھے نہیں پتا ابھی تو یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے پھر جو ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں مزید کے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو ابھی ہم میریج ہال میں پہنچ چکے ہیں اور یہ ہال کا نام پھر مس ہو گیا تریکیے لکھ پہنچے ہیں روز میریج ہال اور ابھی ہم اس کی بیسمنٹ میں جا رہے ہیں اور مجھے شک پڑھا ہے کہ میں اس میریج ہال میں آیا ہوں پہلے ہم گھوڑے پہنچے ہیں ہم گھوڑے پہ بیٹھے ہیں یہ جو نیچے سلائیڈز بنی ہوئی ہیں تھوڑی سی تو گاڑی جو ہے وہ بمپس میں سے گزر رہی ہیں یہ ان کی پارکنگ ہے اور ابھی جو ہے گاڑی جو پارک ہو رہی ہے اور پھر ہم جائیں گے اندر اور اندر جا کے پھر ہم کھانا کھائیں گے اور آج میں نے کیپ نہیں پہنی تو میرے بال جو آپ کے سامنے آگے ہوں گے آج کیا صورتحال چل رہی ہے بالوں کی تو حیرہ بھی اندر جا کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں میں اپنی کپڑے وغیرہ سیٹ کر لوں دیکھیں یادل بھائی بھاگے جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک پڑھا ہے کہ پلیٹوں کی آوازیں آرہی ہیں تو اس لئے بھائی 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 آگے جا رہے ہیں یہاں پہ ہے اور کھانا شروع ہو چکا ہے کھانا شروع ہو چکا ہے تھوڑا سچ بھائی 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 صبر ہونا چاہیے یہ صلاحات کا حال دیکھیں کتنا برا عدم میں کیا ہے سارا جو ہے وہ ضائع کیا یہ بھی چائے بھی آرہی ہے کھانے میں جو وہ رائس تھے پلس کھیر تھی اور سالن تھا چکن کا یہ ہے نا عدل بھائی ایک دفعہ کھا چکے ہیں اور ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نان چک نہیں کیا کہہر ابھی یہ وہ چک کریں گے اور ظاہری سے باتے جب وہ چک کریں گے میں نے نان چک کروں گے وہ اتنا کوئی بھاس مزے کا نہیں تھا یہ سارے سے بڑا موٹا تھا یہ سارے سے اس لئے آدل بھائی اور میں دوبارہ چاول کھائیں گے کیونکہ جو ہم نے پہلے کھایا تھے چاول ان کا جو اثر آنا وہ ختم ہو گئے تھا نان کی وجہ سے اس کا جو اثر بحال کرنے کے لئے ہم اب چاول کھائیں پہلی گائز آہ ہم آہ اور میں یہ بات کنا چانتا تھا کہ جب بھی آپ کسی شادی کو اٹینٹ کرتے ہیں تو کھانا آپ چاہے جتنا مرضی کھائیں کھائیں جو آپ زائے نہ کریں آپ اپنی پلیٹ پہ چاہے تین دفر ڈالیں چار دفر ڈالیں چھے دفر ڈالیں وہ مسئل نہیں ہے لیکن اتنا ڈالیں کہ آپ کھانے کو پراپر طریقے سے ہتم کر سکے اور جو اپنی پلیٹ ہے اس کو ساف کر سکے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی کھیر ڈال لیتے ہیں بوٹیاں ڈال لیتے ہیں چاول ڈال لیتے ہیں اور ان دا اینڈ وہ سب کچھ ٹیبل پہ پڑا لیا جاتا ہے تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے تو انسٹیڈ آف ویسٹنگ دے فوڈ یو شوڈ ایٹ لیس ایٹ لیس ایٹ لیس لیکن اتنا آپ کھائیں کہ جو آپ ختم کر سکیں کھانے کو زائے نہیں کریں تو ابھی جو ہماری جو ملکہ ہماری نہیں ملکہ جس شادی پہ ہم گئے ہوئے تھے وہ شادی جو ختم ہو گئی ہے اور ابھی جو ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں ابھی جو رہ گی فیک ہے جب ہم لوگ جن دن میں مری میں تھے تو ان دنوں میں جو سیالکٹ کا کلاکڈ ہو رہا ہے اس کا کچھ کام وغیرہ ہو رہا تھا اور ابھی بھی جو یہ میرا حیال ہے کہ جو فلیگ یہ چینج کر رہے ہیں اور پلس انہوں نے جو چاہروں طرف ہے وہ لائٹس وغیرہ لگائی ہیں لیکن یہ ایک بڑا خوبصورت جانہ ابھی ہمارا جو کلاکڈ آبر ہے وہ ہو گئی ہے اور ان کو چاہیے کہ جو ایکا ٹاپ ہے تو اس کی یہ سائے ٹاپ ہے جہاں پہ بھی کوئی لائٹس وغیرہ جو نا یہ لگائیں آفٹر ایٹنگا شادی اور تھوڑا سیار سپاٹا اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ اچھی لگ رہی ہوں گی تو لہٰذا ہر بار کی طرح بہت ریڈ لائٹ آ رہی ہے تو ہر بار کی طرح اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھے چھے کمنٹس کریں ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیر اور اللہ حافظ ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کی